نوجوانوں کے اوپر نظر ڈالتا ہوں جو کہ منشاعت میں پائے جاتے ہیں یا کسی غیر فضول ایکٹیویٹی میں پائے جاتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ نوجوانوں جلدی نہ کرو پانی کو بھی یہ بینر تو یہ اپنا راستہ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیک ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان ملک شاہ عزیب تاریخ آپ دیکھ رہے ہیں اس پی نیوز اچڈی چینل ناظرین اس وقت میں مجود ہوں وارڈ نمبر تین تحصیل گجر خان میں یقینا شہیدوں اور غازیوں کی سر زمین تحصیل گجر خان نے ہمیں بہت کچھ دیا تحصیل گجر خان شہیدوں اور غازیوں کی سر زمین ہے جس سے تعلق اکنے والے ہر شخص یقینا آج کسی نہ کسی عودوں پر ضرور موجود ہیں یہاں تک کہ شہیدوں اور غازیوں کی سر زمین سے تعلق اکنے والے کئی نوجوان آج وطن عزیز پر قربان ہو چکے ہیں ناظرین آج ہم آپ کی جس شخصیت سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں یقینا وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں یقینا وہ تحصیل گجر خان کا ایک بہت قیمتی سرمایہ بھی ہے جنہوں نے یقینا آج کے نوجوانوں کے اندر وہ نوجوان جو یقینا بٹک چکے تھے جو کسی نہ کسی غلط رستے پر چل چکے تھے اپنا وہ غلط فیوچر افتیار کر رہے تھے آج ایک نئی نوید کے ساتھ ایک نوجوان یقینا وہ نوجوانوں کو لیڈ کر سکتے ہیں ایسا جذبہ رکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت مرزا عمر امتیاز ایڈوکیٹ اگر انصاف کے ایمانوں میں دیکھیں تو یہ وہاں پر بھی موجود ہوں گے اگر نوجوانوں کے حقوق کے لیے دیکھیں تو یہ اس وقت وہاں پر بھی موجود ہوں گے اگر آپ دیکھیں ان کو کھیلوں کے میدانوں میں تو یہ بھی کپتان عمران خان کی طرح کھیلوں کے میدانوں میں بھی موجود ہوں گے مجھے صاحب بہت شکریہ آپ نے پرکمتی وقت دیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ کا بہت بہت شکریہ جی آپ ہمارے لیے خراجی تحسین آپ کو پیش کرتے ہیں اور ماشاءاللہ خاص تو پر ایس پی نیوز ملک شاہ زیب صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہاں بھی ماشاءاللہ آپ کو ہم سب سے آگے دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ مرزا صاحب یہ بتائیے کہ سب سے پہلے ہم آپ کی ذاتی زندگی کی طرف آتے ہیں سیاست میں آنے کا خواب کیوں سوچا آپ نہیں آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں آپ وہاں پر بھی جا کر لوگوں کو انصاف فرائم کر سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ ایک نوجوان شخصیت ہیں آخر کیوں سوچا کہ آپ سیاست میں آنے اور نوجوانوں کے اندر ایکٹیوٹی پیدا کریں دیکھیں جی سب سے پہلے تو ہمارے خندان کا میں دذکرہ کرتا چلوں کہ میں ایک ایسے خندان میں میری پروریش ہوئی کہ جنہوں نے ہمیشہ سے ویل فیر کے کاموں میں سب سے پہلے حصہ لیا اور میرے نانا جان ڈاکٹر یوسف کمر جو کہ پوٹھوار کی اور گجر خان کی بہت ہی علمی شخصیت ہیں جن کا تعلق گجر خان سے ہے ڈاکٹر محمد یوسف کمر آپ نے وہ کلام بھی پورے گجر خان اور پوری دنیا میں عالمی شورتی آفتہ کلام ہے میں تو پنچ دن کا غلام ہوں ہمارے نانا جان نے یہ کلام لکھا جس کی وجہ سے عالمی شورتی آفتہ یہ کلام ہوا اور اس کے بعد ہمارے نانا ایوب گور کا تعلق بھی جو کہ ایک بہت بڑی سماجی شخصیت تھے اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور اس کے بعد جہاں تک رہی بات نوجوانوں کی تو انہی خاندان میں سے پلتے ہوئے میں چلتا آیا اور جب میں نے یہ دیکھا کہ میرے اندر وہ اللہ تعالی نے گرس دیئے ہیں کہ جب میں سروش شہر نشانہ ایدر کالج میں پڑھ رہا تھا اور میں بی اے کا سٹوڈنٹ تھا تو اللہ نے مجھے عزت بکشی وہاں پہ الیکشن ہوا سروش شہر نشانہ ایدر سوسائٹی کا جس میں میں صدر منتخب ہوا اور میرا جو خواب ہے سب سے مہن خواب تھا تین چیزیں بہت ضروری تھی ڈسکور ایکسپریس ٹرانس فارم جو میرا مہن پرپس ہے کہ کہیں بھی اگر کسی بھی نوجوانوں کی پلیٹ فارم کی لیڈ کی جائے کہ نوجوانوں کے اندر ایک وہ ڈسکور کیا کرتے ہیں اور وہ دریافت کیا کرتے ہیں پھر اس کے پاس جو وہ دریافت کر لیتے ہیں وہ ایکسپریس کیا کرتے ہیں اور ٹرانس فارم جب تک وہ اس کو ایکسپریس کرتے ہیں آیا کہ وہ آگے وہ چیز علم پہنچاتے ہیں تو یہ ہمارے اندر ایک جذبہ تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ترہ ترہ کے میدانوں میں ویل فیر کے کاموں میں موجود ہے میں ممبر نیشنل یوت اسیمبلی آف پاکستان بھی ہوں اور صدر گجر خان یوت ارگزیشن بھی ہوں تو بس نوجوانوں کو لیٹ کرتے گئے اور ہمارا خواب ہے کہ ہم پاکستان کے نوجوان جو کہ ایک سرمایہ ہے اور ریڈ کی ایڈی کا کردار ادا کرتے ہیں کہ نوجوانوں میں ایک ایسی سوسائٹی کا انقاط کیا جائے جسے پاکستان کو فیدہ ہو سکے جی وہ شکریہ ناظرین اس وقت مرزا عمر امتیاز ایڈوکیٹ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب جو پریزیڈنٹ ہیں سیٹی گجر خان کے ہیں وہ اس وقت ان کو مقرر کیا گیا ہے سیٹی گجر خان میں کیونکہ یہی ایکٹیوٹی دیکھ کر یہی جذبہ دیکھ کر انہیں کپتان عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم میں بقاعدہ طور پر شامل کر لیا جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کے جو نوجوان میرے خیال میں آپ نے ابھی یہ کہا کہ نوجوان ملکی حصیت یعنی کہ معاشرے میں ریڈ کی ایڈی رکھتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کے جو نوجوانے بالکل بٹک چکے ہیں آج کے جو نوجوانے میرے خیال میں چاس سے ساٹھ پرسنٹ جو نوجوانے وہ منشاعت کیا دی ہیں یا وہ کھیل کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں ایکسرسائز کی طرف نہیں آتے یا اگر جس طرح آپ نے پلیٹ فارم چوئیس کیا پولیٹکس کا وہ اس طرف آئیں اپنے اندر جو ان کی اندر جو قابلیت ہے وہ اس کو جاگر کر کیا سمجھتے ہیں کیا نوجوانوں کے لئے کرنا کیا چاہتے ہیں آپ سب سے پہلے تو میں اپنی پاکستان طریقہ انصاف کی اعلیٰ قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور سینئر نائب یوت ونگ کا عوضہ دیا اور میں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے ڈسٹرک کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں شباز بٹی صاحب کا جنہوں نے یہ فرائز میرے سر پہ رکھے اور انشاءاللہ با خوبی طور پہ انشاءاللہ نے چاہا تو ہم یہ کام کریں گے گجر خان کی یوت کے لئے دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو یوت ہے یہ جو نوجوان ہے اس کا خواب کون دیکھ رہے ہیں اس کا خواب دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر سار علامہ اقبال کہ اتنی بڑی مفقر ہے اسلام اتنی بڑی شخصیت جنہوں نے ہمارے اقبال نے ہم نوجوانوں کو شہین سے انہوں نے ہمیں ترجع دیا کہ یہ شہین ہے کیونکہ شہین وہ پرندہ ہے جس کی پرواز بہت انچی ہے تو میں جب ایسا نوجوانوں کے اوپر نظر ڈالتا ہوں جو کہ منشیات میں پائے جاتے ہیں یا کسی غیر فضول ایکٹیویٹی میں پائے جاتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے تو جہاں تک ہماری کوشش ہے اس کے اندر جو آپ نے بات کی اس کا کیوں سسٹم یہ ہے میرا جو سب سے من پرپس ہے میں یوت کو ریپریزنٹ کرتا ہوں تو میرے امید یہ ہے کہ میں گجر خان کی یوت کے حوالے سے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو ایک اچھا میسیج دے سکوں ان کو ایک اچھی ایڈوائز کر سکوں اور خاص طور پر جو ہم ٹیم چلانا چاہتے ہیں اس پہ میں یہ ہی چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے یوت کو ہی نوشن مارک کرنی ہے یوت کے حوالے سے ہم نے ان کو اچھا گائیڈ کرنا ہے دیکھیں جی کہ جو یوت ہے آج کی یہ یوت کل جا کے کسی عدو میں ہوگی اور ہماری وہ سرزمین جس پہ دو ہمارے پاس شہید ہیں ہمارے پاس وزیراعظم ہے ہمارا انٹرنیشنل کرکٹر محمد آمیر ہمارے اس گجر خان سے بلونگ کرتا ہے تو اگر میں تو اس طرح کہ اگر نکالنا شروع کروں تو گجر خان کے اندر ایسے ایسے ہمارے پاس سٹار موجود ہیں کہ جو پوری پاکستان پوری دنیا میں اپنا پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں گجر خان کا روشن کر رہے ہیں تو کچھ لوگ ایسے پہ جاتے ہیں تو ان کے لئے میرا ایک بہت اچھا یہ میسیج ہے کہ میرے بھائیو آپ یہ دیکھیں کہ ہم کون ہیں ہم وہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے بیسٹ کارڈ کریچر بنایا اشرف المخلوقات بنایا تمام مخلوق سے بڑھ کر ہمیں ان سے افضل بنایا گیا تو یار ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جو ہمیں یہ اشرف المخلوقات بنایا یہ کیوں بنایا ہمارے پاس اللہ تعالی نے جو دماغ دیا ہے ہمارے کو جو سوچ دی ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم فلان کسی بھی جگہ پہ ہیں کسی بھی فیلڈ میں ہیں آیا کہ سب سے پہلے تو میرا میسیج ہے کہ آپ سٹیڈی کو کانٹیو کریں سٹیڈی سب سے پہلے ہے اور بہت سے ایسے نجوان ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ تعالی نے ان کو بہت ٹیلنٹ دیا ہوا ہے وہ اپنی سٹیڈی کو پیچھے رکھ دیتے ہیں اور سیاست کو آگے کر دیتے ہیں اور کل کسی مقام پہ پھر پچھتا ہوئے کہ ان کو سامنا اور ایسی مسالے بھی ملتی ہیں میں اس موقع کے اوپر ایک ایسی شخصیت ہے میں ان کو نہیں بھولوں گا ان کا ذکر میں ضرور کروں گا مرزا عبد الرحمن صاحب ہمارے گجر خان پیپلز پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں خواہ وہ کسی بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو اگر کوئی میسیج اچھا دیتا ہے خواہ وہ کوئی بھی آپ کو اس کا میسیج کرنا چاہیے کیونکہ نظریات کا آپ کا تو ہو سکتا ہے تو مرزا عبد الرحمن صاحب وہ شخصیت ہے مرزا عبد الرحمن صاحب نے مجھے اس بارے میں گائیڈ کیا مرزا عبد الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے کیا انہوں نے خوب کہا کہ آپ پڑھائی کی طرف سب سے پہلے رہیں میں اس وقت اللل بی کارا سٹوڈنٹ تھا انہوں نے کہا کچھا پھل ٹوٹ جائے تو بڑا دکھ ہوتا ہے تو یہی ان کا میسیج میں آگے کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ پڑھائی پہ توجہ دیں اس کے بعد آپ سیاست میں آئیں اور خاص طور پر نوجوان جو ہمارا طبقہ ہے میں اس کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر گٹس دیا ہے کہ آپ کچھ کسی کے لئے کام کر سکتے ہیں تو ضرور کریں دیکھیں جی انسان کو یومن بینگز کا سب سے مین پرپس یہ نہیں ہے مقصد کہ آپ صبح کمائی کرتے ہیں کھاتے ہیں اور رات کو آ کے سو جاتے ہیں یہ لائف میرے نزدیک اچھی لائف میں اس کو نہیں ہے کنسیڈر کرتا انسان کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا لیکن حقوق الباد معاف نہیں کروں گا تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کر سکتا تو وہ ضرور کرے اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو سرمایا دیا کسی کو عزت دی کسی کو کیا دیا تو میری ریکویسٹ یہی ہے تمام بھائیوں سے کہ یار خالی اپنا نہ سوچیں اپنے ملک کا سوچیں اپنے نوجوانوں کا سوچیں دیکھیں جی کچھ لوگ ہیں جی آیا جی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو آئیں میں بتاتا ہوں میرے بھائیوں آپ کیا کر سکتے ہیں اگر فار ایگزمپل آپ کسی روڈ سے گزر رہے ہیں آپ کسی روڈ سے گزر رہے ہیں اور وہاں پہ پتھر بھی بڑھا ہے اگر آپ وہ پتھر بھی ہٹا دیتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہمارا بھائی دسٹرم نہ ہو تو یہ بھی صدقہ جاری ہے یہ وہ مسال ہے جو کہ ہر انسان ہی کر سکتے ہیں ہمیں چاہئے کہ محبت پیار خلوص کے ساتھ دیکھیں اسے ذرے حسد کنیاں بغز یہ کسی چیزیں نہیں ہیں دیکھیں جی کہہ دیعظم کا مجھے نوجوانوں کے اوپر بڑی مزے کی لائن ایک دم یاد آگی ملک صاحب کہہ دیعظم کہتے ہیں oh my dear boys don't be in hurry let the water flow they will find they are on a level کہ نوجوانوں جلدی نہ کرو پانی کو یہ بین ہے تو یہ اپنا رستہ خود بنا لے گا اور بڑی خوبصورت لائن مجھے یہاں پہ قوٹیشن ہے میں ضرور اپنے گجرخان کی عوام پاکستان کی دیکھنے والی عوام جان جائے یہ میڈیا کو دیکھا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں but man is not made for defeat a man can be destroyed but cannot be defeated انسان کو شکرس کے لئے نہیں پیدا کیا گیا کچھ لوگ ہوتے کسی بھی فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں وہ آپ پڑائی میں ہیں بزنس میں ہیں وہ جب کسی فیلڈ میں رہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو کیا کہتے ہیں یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں انسان شکرس کبھی نہیں کھا سکتا انشان وقتی طور پر تباہ تو ضرور ہوتا ہے لیکن اگر وہ محنت کرے تو وہ اسی مقام پر دوبارہ آجے گا میں اپنا رول مادل کسی انگریز کو نہیں مانتا میں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے کسی انگریز کی مثال نہیں دینا چاہتا میں یہاں بیٹھ کے لوگ بل گیٹس کی بات کرتے ہیں میں بل گیٹس کی بات نہیں کرنا چاہتا میں بات کرتا ہوں اپنے آقا دو جہان جن کے لئے قینات بنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے لئے سب سے اچھا نمونہ ان کی ذات ہے خواہ وہ اگر آپ ان کو کسی بھی طریقے سے دیکھیں گے تو ہمیں ہر طریقے سے اڈاپٹ ہوگا بڑی بڑی بگس ہیں بڑی بڑی فلانگ ریز کی کتاب ہے سب سے بڑی کتاب وہ ہماری قرآن مجید ہے اور اگر ہم قرآن مجید میں سے اس علم کو تلاش کریں تو ہم کبھی بھی نہیں بڑھکیں گے بلکہ ہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے میں کہتا ہوں اس طریقے سے اپنی لائف کو گزاریں کہ کل کو آپ دنیا سے بھی چلے جائیں تو آپ کا نام زندہ رہے لوگوں سے محبت کریں پیار کریں خلوص کریں بہت شکریہ مرزا صاحب ماشاء اللہ آپ نے جتنی بھی باتیں کی بہت سو برداست باتیں کہ بلکل ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کا رستہ تھا اس پر ہمیں چلنا چاہیے انہی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے مزریعظم عمران خان صاحب اقتدار میں آنے سے پہلے باتیں کیا کرتے تھے کہ میں آؤں گا نجوانوں کے لئے ان کے اندر شعور پیدا کروں گا ان کے لئے تمام طرح سولیات لاؤں گا لیکن عمران خان صاحب نے یقیناً آج نجوان کی نجوان جو قیادت ہے بلکل مایوس کیا آپ بہتر جانتے ہیں آپ ان کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب پاکستان کے لئے کچھ کریں گے مدینہ کی ریاست کا انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا میرے خیال میں مدینہ کی ریاست ابھی تک اس طریقے سے بن نہیں سکی جس طرح حضرت میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی جو مدینہ کی ریاست ہے کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کچھ کریں گے نجوانوں کے لئے دیکھیں جی بڑا آپ نے اچھا question raise کیا ہے اور یہ میں اپنا پیغام بھی دینا چاہتا ہوں ساروں کے تک میری باس انہیں سب سے پہلے تو ہم اٹھاتے ہیں عمران خان ہے کون ہے نہ تو عمران خان کو کسی پیسے کی ضرورت ہے نہ تو عمران خان کو کسی فہم کی ضرورت ہے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ پیسے کے پیچھے سیاست کریں عمران خان کون ہے آپ دیکھیں عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں عزت دی جس دور میں بڑے بڑے لوگ یہ چاہتے تھے اور اس جیسی زندگی کو اپنانا چاہتے تھے آج عمران خان پسینے میں ڈوبا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے ایک وہ خان جو اس دور میں تھری پیس پین کے گھوم رہا ہے ادھر اپنی زندگی اگر وہ چاہتا تھا اپنی زندگی یوکے میں بھی گزار سکتا تھا پوری زندگی لیکن اس نے پریفر کیا پاکستان کو اور عمران خان کی جو آپ نے بات کی کہ وہ نجوانوں کے لئے کیا کر سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی عمران خان صاحب ماشاءاللہ ایک تو نجوانوں کے بھی لیٹر ہیں اور پوری دنیا اس کو یہ تسلیم کر رہی ہے عمران خان کو اور جہاں تک بادر عمران خان کیا کریں گے تو یہ جو ہمارا ملک کے اندر ایک گند ہے ٹھیک ہے اگر ایک مکان کسی کو دے دیا جائے اس کی سپیر پارڈ کا کام اگر اس کی آنے والا بندہ کرے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارا ملک بہت بڑا ہے خالی تمام طرح ذمہ داری ہیں ہم نے عمران خان کے اوپر نہیں پھیکنی نا ہم نے خود بھی بتانا ہے کہ ہم کون ہیں ہماری ذمہ داری کی ہے آیا کہ جب ہم یوکے جاتے ہیں تو ہمارے اندر انسانیت آ جاتی ہے جب ہم یوکے جاتے ہیں تو ہم کچرا ڈسٹ من میں پھیکتے ہیں جب ہم وہاں کسی کو جاتے ہیں تو کوئی بھی بات ہوتی ہے تو سوری کرتے ہیں اور جب یہاں پہ ہمارے پر کوئی بات آ جاتی ہے تو ہم راجہ بن جاتے ہیں ہم چودری بن جاتے ہیں ہم مرزا بن جاتے ہیں کہ وہ کمی ہے وہ یہ ہے سب انسان برابر ہیں سب ایک ہے ہاں اگر کوئی اوپر ہے تو توکہ کی بنات کے اوپر وہ بلند ہے اور جہاں تک بات رہی تبدیلی کی تبدیلی کا نعرہ انہوں نے لگایا ہے اور انشاءاللہ ان دو سالوں میں ان چوروں کو لٹیروں کو انہوں نے ایک اگٹھا کر دیا امران خان نے اتنی خوبصورت بات کی اس طرح میڈیا پرسنی سے بات ہو رہی تھی انہوں نے بولا یہ سب اگٹھے ہوں گے تو اس نے بولا جی ہے کیسے ہو سکتے ہیں امران خان آج آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی ایم بنی ہوئی ہے تمام اگٹھے ہو چکے ہیں وہ جو کل کو روڈوں میں گسیٹنا تھا سڑکوں میں گسیٹنا تھا آج ساتھ بیٹھے ہیں آج کو وہ ایک دوسرے کو جو بولتے تھے مولانا فوزر ایمان مریم کے بارے میں کہ عورت کا حرام ہے آج ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں ہمارے ملک کو انہوں نے ڈوبایا ہے ہمارے ملک کو ہمارے نوجوانوں کو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا پاکستان میں کوئی بھی اٹھا رہے ہیں پاکستان کرزوں میں ڈوبتا گیا پاکستان کرزوں میں ڈوبتا گیا ان کے بنگلے بنتے رہے ان کی آییشیاں ہوتی رہی اب ہاں اب آپ دیکھیں وہ اپنے بچوں کو یہاں پاکستان کی سیاست ملا رہے ہیں کیا وہ ہمارا سیاست میں حق نہیں ہے کیا کسی یہ غریب بچے کا سیاست میں حق نہیں ہے کیا پوری زندگی ہم نے انہی کے نارے مارنے ہیں پوری زندگی ہم نے یہی کہنا ہے ہم ان کے غلام ہیں دیکھیں جی ہم کسی کے غلام نہیں ہیں ہم نے آج اگر عمران خان کا ہاتھ پکڑا ہے تو ہمیں پتہ ہوئے کہ مندار ہے وہ کرپشن سے پاک ہے اس کو سپریم کورٹ نے ڈیکلیئر کیا ہے کہ عمران خان پاک ہے اور جن کو سپریم کورٹ ہمارا عدالہ ہے میں خود ایک ایڈوکیٹ ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے عداروں کی تو اس طریقے سے عوام کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو کل ایک دوسرے کو مارنے کے لئے تیار تھے ایک دوسرے کو سٹیج میں یہ پسند نہیں کرتے تھے آج یہ ایک پلیٹ فارم میں اگٹھے کیسے ہوگے ایک سیٹ میں کیسے اگٹھے ہوگے اور دو سال میں عمران خان نے سب سے پہلے جو میرے پوائنٹ او بیو سے کام کیا وہ اکاؤنٹی بیلڈی کا کام کیا عمران خان نے اتصاب کا کام کیا یہ ان کے اوپر جو کیسیز بنے سارے پرانے کیسیز ہیں اور ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان نے اداروں کو مضبوط کیا عمران خان نے ہمارے عمران خان صاحب نے وزیراعظم صاحب نے کہا عمران خان صاحب نے کہ جو چور ہے اس کو پکڑو ملک کا سرمایہ جو انہوں نے لوٹا ہے اس کو واپس لاؤ عمران خان صاحب کا یہ کام سب سے پہلے اور انشاءاللہ ہمارے پاس ابھی تین سال ڈائی سال پڑے ہوئے ہیں عمران خان صاحب ماذر احمد صاحب یہ بتائیے گا مرزا صاحب کہ دیکھیں ابھی آپ نے بات کی ڈائی سال ابھی ہمارے پاس بچے ہیں دیکھیں جو ڈائی سال گزرے ہیں اس میں آج تک کیا کام ہوا ہمارے جو خارجہ پالیسی تھی میرے کیان میں اس وقت مکمل طور پر ناکام ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے تو یہ ہمیں بتائیں کیونکہ دیکھیں کہ آج سعودی عربیہ جیسا ہمارا بہترین ملک وہ ہم سے دور چلا گیا دبی جو تھا وہ بالکل ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا جو ترکی ہے وہ بھی ہم سے ناراض ناراض جس طرح فیل ہوتا ہے بات کریں چینہ کی تو چینہ کے ساتھ جو ہمارے بڑے چھے تعلقات تھے مجدہ حکومت کے آنے سے میرے کیان میں ان میں بھی بڑی تکلیف فیدہ ہوئی ہے دیکھیں جی آپ کے نزدیک تو آپ ایسی بات کریں لیکن ایسا یہ جو دیکھنے میں آ رہے ہیں انشاءاللہ مجھے خان کے اوپر بروس ہے عمران خان ایک سچا لیڈر ہے ہمارا اور جہاں تک بات رہی ان ملکوں کی عمران خان کے اوپر تو باہر کے بھی لوگ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خان کو سپورٹ کرنے کے لئے پاکستان ہے انہوں نے پینتی سال حکومت کی کچھ بھی نہیں کر سکے ہمیں نقصان ہی دیتے رہے آج ہمارا کوئی بچہ ہمارا کوئی جو بھی پیدا ہو رہا ہے وہ کرزوں میں پیدا ہو رہا ہے کو جب بھی پیدا ہو رہا ہے انشاءاللہ میں اس چیز کی امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہمارے لیڈر ہیں عمران خان صاحب وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف چلیں گے اور انشاءاللہ جو ہم نے نعرہ لگایا ہے تبدیلی کا وہ تبدیلی بھی انشاءاللہ بہت اچھے سے ہوگی اور انشاءاللہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان صاحب کے نعرے لگائیں گے اور انشاءاللہ عمران خان کو فل سپورٹ کریں گے اچھا عمر بھئی ہم آتے ہیں اب آپ کے تحصیل لیول پر تحصیل گجر خان سے آپ کا بھی تعلق ہے ہمارا بھی تعلق ہے یہ بتائیے گا کہ آج نوجوان کی عدد کو تحصیل گجر خان کی بات کرتے ہیں پاکستان کی چھوڑیں تحصیل گجر خان کی بات کرتے ہیں نوجوانوں کو ہر ادارے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے اب یہ بتائیں کہ آپ یوتھ کے جو ہیں وہ لیڈر مقرر کا دیئے گئے ہیں سینئر نائب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں انصاف یوتھ کے کیا سمجھتے ہیں آپ جو تحصیل آپ کے ساتھ جو گورمنٹ ہے یا زیلی گورمنٹ ہے وہ کے ساتھ تعاون کرے گی نوجوانوں کو مسائل حال کرنے کے لیے دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مجھے کسی سیٹ کی لالج نہیں ہے ٹھیک ہے اور میں کوئی سیٹ لینے کے لیے پارٹی میں نہیں آیا تھا میں صرف اور صرف خان کا ٹیگر تھا ٹھیک ہو گیا پارٹی نے مجھے عزت بکشی میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اگر میں اس چیز کے قابل نہ ہوتا تو میں یہ سیٹ کبھی بھی نہ لیتا میرا سب سے مین فوکس میں یوت کو ریپریزنٹ کروں میں اتنی آپ کو یقین دانی کراتا ہوں کہ اگر گجر خان کی یوت کو کسی بھی جگہ پرابلم ہوتی ہے میں ان کو سرعام میرا وہ نمبر نوٹ کریں آپ کے توصل سے نمبر نوٹ کریں وہ میرے سے رابطہ کریں اگر میں ان کے ساتھ نہ چلوں تو وہ کہیں ہمارا سب سے مین مقصد یہ ہی ہے کہ گجر خان کی یوت کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے کیونکہ گجر خان کی جو یوت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ٹیلنٹ دیا ہے پر ان کو تراشنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ ہم گجر خان کی یوت کے لیے کام کریں گے اور جتنے بھی ادارے جو ہماری گجر خان کی یوت کی بات نہیں سنتے ہم ان کے شانہ پہ شانہ ان یوت کے ساتھ آگے ہو کے چلیں گے اور انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے توصل سے اور انشاءاللہ آپ تمام بھائیوں کی بھی مجھے سپورٹ کی ضرورت ہوگی جہاں پہ آپ ہوں گے ہم ہوں گے انشاءاللہ تو میں آپ تمام بھائیوں کی رہنمائی کے ساتھ آہ انشاءاللہ یوت کے شانہ پیشانہ کھڑا ہوں گا اور اپنی طرف سے آہ انشاءاللہ دن رات جتنی بھی محنت ہمارے لائک ہوگی جو بھی ہوگا ہم اس کا فرائز کریں گے اور آپ کے کور بات بتاتا چلو اس سیٹ سے پہلے بھی ہم ویل فیرے کا کام کر رہے ہیں گجر خان یوت تو اورنیزیشن کے لئے کام کر رہے ہیں لوگوں کی فلاو بہبوت کے لئے کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آج ہمیں اگر کوئی سیٹ ملی ہے تو انشاءاللہ ہم پی ٹی آئی کے کا بھی نام روشن کریں گے انشاءاللہ خان صاحب کو بھی اس کا اچھا ریزیلٹ ملے گا اور خواب گجر خان کے کوئی بھی کسی بھی پارٹی سے ریلیٹیڈ ہے اگر وہ ہم سے بات کرے گا کسی بھی حوالے سے تو خواب پی ٹی آئی کا ہے نون لیک کا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے میں یوت کے شانہ پشانہ ہوگے چلوں گا انشاءاللہ آمر بھائی لاسٹ کوئسٹن ہم آپ سے کرتے کرنا چاہیں گے کہ دیکھیں کہ آج پاکستان کے جو جتنے بھی لوکل سطح پر گلی مولوں میں جو بنیادی مسائل عوام کے حل نہیں ہو رہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی کونسلر چیئرمنس مکمل طور پر جتنے بھی بلدیاتی ادارت تھے وہ تیلیل کا دیئے گئے تھے ملودہ حکومت کے آنے سے اب یہ بتائیں کہ اب ایک دوسرا تیسرا دین ہے سوشل میڈیا پر بھی ایک بات بڑی گردش کر رہی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ عارضی طور پر جو قائم مقام وہ چیئرمن اپنے بنیاد تیسیلوں پر مقرر کرے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ بھی بات کہ یہ جتنے بھی بیورو کریٹس ہیں جتنے بھی اداریں ہیں اس وقت اسیسن کمیشنر جو ہیں وہ تیسیل انتظامیاں یا جو بھی وہ ان کو چلا رہی ہیں مکمل طور پر ناکام ہے کیا سمجھتے ہیں کہ عارضی طور پر ایک شیئرمن مقرر کیے جائیں جب تک بلدیاتی انتہابات نہیں ہوتے یا اس کا حال کیا ہے کیا بلدیاتی انتہابات ہونے چاہیے کیا سمجھتے ہیں آپ اس سوال سے دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے خان صاحب کا یہ ڈسیئن ہوگا کیونکہ میں تو اس پلیٹ فارم سے بیٹھ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جس پہ ہمیں پارٹی کے ساتھ چلنا ہے اور ہماری پارٹی جیسے بلدیات کا اعلان کرے گی انشاء اللہ بلدیات بھی ہوں گے اور ہمارے نمائندے بھی چونے جائیں گے باقی جہاں تک گجر خان پی ٹی آئی کے کسی گلے کے محلے کا پرابلم ہے کچھ بھی پرابلم ہے تو ہمارے گجر خان میں ایم پی ایس بھی موجود ہیں ہمارے گجر خان کی پی ٹی آئی کی بھی تنظیم موجود ہے ہمارے گجر خان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وارڈ میں جس وارڈ سے میرا تعلق ہے میرا تعلق ہے مرزا بشیر صاحب کی مرزا بشیر صاحب میرے انکل ہیں یہ مرزا بشیر صاحب کے مرزا عمیر صاحب بیٹھے ہیں سبزادے ہیں اور کسی کو بھی اسی طرح کسی پورے گجر خان میں کہیں بھی پرابلم ہے تو ہمارے پی ٹی آئی کے جتنے بھی رینما وہ موجود ہیں ہمارے منڈے والے دن ایم پی ایس صاحب اپنے دفتر میں بیٹھتے ہیں کوئی بھی پرابلم ہے وہ لے کے آئیں ان کی انشاءاللہ سنی جائے گی اور جیسے یہ اعلان ہوتا ہے بلدیات کا جیسے وہ لائے عمل ہمیں دیں گے ہم اس کے مطابق انشاءاللہ چلیں گے آخری آہم بات جو ہم بھی اپنی ذاتی طرف سے آپ سے جانا چاہتے ہیں کیا آمدہ جو بلدیاتی اندہابات ہیں اس میں آپ حصہ لیں گے کسی سیٹ پر دیکھیں جی آنے والا جو ایندہ کا بلدیات ہے حصہ تو انشاءاللہ سیاست میں ہم آئے لوگوں کی خدمت کے لیے اور جہاں تک بہتری بلدیات میں حصہ لینا ہے تو انشاءاللہ میں جو بھی مشورہ ہوگا اپنے بھائیوں سے ایک مشاورتی کمیٹی ہوگی کے علاقے میں جو آیا کہ ہمیں قابل سمجھ دی ہے یا ہمیں کہتے ہیں جی کیا ہوتا ہے اس حوالے سے اور جہاں تک رہی بات میرے اس جہاں پہ کانسلر کی بات رہی اس بڑکی جدی سے تو اس میں مرزا بشیر صاحب پی ٹی آئی کے بہت 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 سینئر انما ہے اور ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں بڑکی جدید کا صبح دن شام رات ہر ٹائم میں ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ ورک کرے جا رہے ہیں خواہ پی ٹی آئی کے لیے کر رہے ہیں اور بے شک نون کا آج ہے کوئی پیپلز پارٹی کا آج ہے ایون کہ ہمارے ادھر مرزا بشیر صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوتا ہوں کیونکہ وہ میرے انکل ہیں سیاست بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں اور میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں تو مرزا بشیر صاحب انشاءاللہ ہمارے ادھر کانسلر ہیں علاقے کے جس طریقے سے وہ ہمیں کہیں گے اس طریقے کے ساتھ ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں جب تک مرزا بشیر صاحب اس علاقے سے کانسلر کا الیکشن لڑے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوں جی بہت شکریہ مرزا صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ مجود ہیں مرزا امیر صاحب بہت ہمارے پیارے بائی بھی ہیں اس وارڈ کی بہت پیاری شخصیت ہیں جو مرزا بشیر صاحب ہیں اس وارڈ کے کانسلر بھی ہم ایشہ سے وہی رہتے ہیں آج ان کے بیٹے سے جانتے ہیں کیونکہ ان کا بھی تعلق پاکستان طریقے انصاف سے اور عمران خان صاحب کے سمجھے کہ یوت کے وہ بہت قریبی ان کے تعلق بھی ہیں مرزا صاحب بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کس سمت میں جا رہے ہیں حکومت ان کی کس سمت میں جا رہی ہے کیا آپ وہ پاکستان کو چلانے میں کامیاب رہیں گے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ بھائی ہم کٹھے ہوئے تو تھوڑا سا تعرف کراتا چلوں کہ میں سیاست کو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست ایک عبادت ہے جیسا کہ میں خود بھی پانچ سال پچھلے یوت پریزننٹ رہ چکے ہوں تحصیل سٹی گجر خان کا تو میں جس سیاسی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں وہ سیاسی فیملی ایسی ہے کہ میرے والد صاحب اس وارڈ میں چار دفعہ کونسلر بھی رہ چکے ہیں اور الحمدللہ وہ دن رات سارا دن تقریبا ہر عوام کی خدمت کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ یہ عبادت ایسی ہے کہ خدمت کرنا انسانیت کا والا سوچنا انسانیت کے لیے چلنا اور ان کے لیے دن رات باگ دوڑ کرنا یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے ہر بندے کو یہ چیز نہیں مل سکتی واقعی خان صاحب الحمدللہ جی اپنے ویجن پہ چل رہے ہیں جو ان کا ویجن تھا اور ہم خان صاحب کے ٹائگر بھی ہیں خان صاحب کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور میں ذاتی طور پہ ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں آج جتنے بھی پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے جتنی بھی دوسری پارٹیاں بنی ہوئی ہیں سارے جو نکٹھا ہوا ہے تو مکس اچار بنا ہوئی ہے تو یہ لوگوں کو سمجھدار لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کس طرف قوم کو لے کے جا رہے ہیں تو مین امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو فوج کی طرف فوج کے خلاف اپنی ہماری ینگسٹرز کو ہمارے یوت کو لے کے جا رہے ہیں جی کوئی بندہ بھی کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں جی او جی اپوزیشن سوری اس میں فوج انوالوے جی فوج انوالوے فوج انوالوے فوج انوالوے سرمایہ ہیں ہمارے ملک کا فخر ہیں ہم فوج ایسی بونڈری لائن ہے کہ جن کی وجہ سے ہم آج اپنے گھروں میں رام سے سوتے ہیں تو میں خان صاحب کا سچا سپائی ہوں میں ایک ٹاف ٹائم ملا تھا جب خان صاحب پرائم منشٹر نہیں بنے تھے تو اس وقت بھی میں اور میری باقی ٹیم اختر خان صاحب مرزا صاحب مرزا صاحب تو شروع سے ہم ایک مٹھی کی طرح ہم سارے دوست مل کر تو ور کر رہے تھے اور ویسے بھی ایک سمپل سی بات ہے کہ آپ سوچیں کہ کسی ینگسٹر کو کسی بندے کو اگر اس کی ملک کے خلاف کرنے کا سب سے دوسری جو ملک ہے نا دوسرے ملک جتنے بھی ہیں وہ سب سوچتے ہیں کہ پاکستان جناب ایٹمی پاور ہے تو پاکستان کو کیسے ختم کیا جائے تو اس کے لیے وہ ملک کا سرمایہ ملک کی جو بونڈری لائن ہے وہ توڑنا چاہتے ہیں تو اس لیے ایک فوج کے خلاف بھی کر رہے ہیں باقی خان صاحب اپنے ویجن میں کام کر رہے ہیں اور مرزا صاحب کی جو بات تھی کہ انہوں نے وہ لائف چھوڑی جو لوگوں کا ڈریم ہوتا ہے تو وہ لائف چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا دل دڑکتا تھا اپنے نوجوانوں کے لیے اپنی پاکستان کے لیے اس لیے انہوں نے وہ یاشی والی لائف چھوڑ کر تو وہ آئے ہیں جی ہمارے پاس ہم لوگوں کی بہتری کے لیے ہم لوگوں کو نیچے سے اوپر اٹھانے کے لیے تو انشاءاللہ ہم اینی ٹائم ان کے ساتھ ہیں اور باقی سپیشلی میں آج یہاں پیس لی آیا تھا ایک تو مرزا رمیز صاحب ہمارے دوست ہیں جنہوں نے دعوت دیا ہے ٹی پارٹی کی اور مرزا امتیاز اور امان صاحب جناب مرزا امتیاز صاحب ان کو سپیشلی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کو پارٹی نے جناب خاص کر کے شباز بٹی صاحب نے ہماری ڈسٹرک کی جو آلہ کی عادت ہے انہوں نے یہ عدد بخشا ہے تو میں سپیشلی مبارک بات دیتا ہوں بھائی کو اور مجھے امید ہے کہ میرے یہ بھائی یہ وہ پانی کا کردار ادا کریں گے جو پانی پاڑوں کو چیڑ کر اپنا رستہ خود بنا لیتا ہے اور انشاءاللہ تعالی میں ہر پلیٹ فارم پہ ہر جگہ پہ اپنے بھائی کا ساتھ ہوں گا اور خصوصاً بالخصوص ہماری جتنی بھی گجر خان کی یوت ہے ان کے لیے اینی ٹائم ہم بھائی آذر ہیں ٹھیک ہے کسی بھی حوالے سے کام ہو سماجی ہو سیاسی ہو یا کسی کا کوئی مسئلہ ہو تھانے کا چہری کا اگر کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی کے ساتھ بھی کچھ گلت نہیں ہونے دیں گے جی بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ آہ وارڈ نمبر تین سے تعلق اکرین والے گجر خان کی بہت ہی پیاری شخصیت مرزا آمر امتیاز ایڈوکیٹ جو کہ یوت آرگنیزشن جنہوں نے پہلی بار یوت کے حوالے سے ایک تیم ایک یوت بنائی ایک ٹیم بنائی یوت آرگنیزشن اس کے بھی یہ پریزیڈنٹ ہیں اور ممبر نیشنل یوت اسمبلی اور پاکستان کے بھی یہ بعض اپتہ ممبر بھی ہیں اور اب انہیں امران خان کی جماعت میں ان کو تیسل گجر خان میں سیڈیئر نائب پریزیڈنٹ سیٹی گجر خان مکرد کیا گیا ہے انہوں نے بہت اچھے اپنے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے یہ کہا کہ میں یوت کے لیے ہر جگہ ہر وقت مطلب چوبیس گھنٹے موجود ہوں اور ان کی جہاں پر رہنمائی ہوگی وہ ہم کریں گے اور امران خان کا جو ویجن ہے ہم انشاءاللہ گر گر پنچائیں گے اور امران خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم جتنا مرضی چاہے وہ امران خان صاحب کو کسی صورت گھر بیجنے میں کامیاب نہیں ہوگی اور جتنے بھی یہ چور اور جتنی بھی یہ مختلف جماعتیں جو اس وقت ایک پی ڈی ایم کے شکل میں سامنے آ چکی ہیں ان کا اعتصاب ہوتا رہے گا اور ہر ادارے میں جہاں پر رجوانوں کو مسائل ہوں گے وہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ چل کر حل کریں گے ناظرین اجازی جئے گا اپنے مزبان علی شاہ عزیب تارک کو انشاءاللہ پھر کسی نہ کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ